بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ اکرام بہت سے نوجوان مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا محبت کو بھولنے کی کوئی دعا ہے اگر ہے تو ہمیں محبت کو بھولنے کی کوئی دعا بتلا دیجئے اور میں ان کو بتلا بھی دیتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ چونکہ آج کل جو یہ دور چل رہا ہے تو اس کے اندر بہت سے بلکہ اکثر نوجوان اس وبا کے اندر مبتلا ہیں کہ جو دنیا کی محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے تو اب وہ پریشان لہتے ہیں ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا کیوں؟ چونکہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو کبھی سکون نہیں دیتی دنیا کی محبت انسان کو ہمیشہ تکلیف ہی دیتی ہے اس کو بیچین ہی رکھتی ہے اگر سکون کسی محبت میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہے دلوں کو اگر اتمنان نصیب ہوگا دلوں کو اگر سکون ملے گا تو وہ صرف اللہ کی محبت میں ملے گا دنیا کی محبت میں یا دنیا کے لوگوں کی محبت میں انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا چونکہ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ خوب اچھے سے سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں تو جب انسان بہت سے نوجوان دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں چونکہ جوانی کی دہلیز پر جب انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی بہگ جاتی ہے وہ بہگتا ہے اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو انسان کہی نہ کہی اپنا دل لگا بیٹھتا ہے پھر دنیا سے جب دل لگاتا ہے تو انسان کا دل ٹوٹتا بھی ہے بہت سے لوگ جب دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اب دل ٹوٹنے کے بعد وہ بڑے پریشان لیتے ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں اب وہ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں اس کے لیے آج میں ایک دعا بتلانے جا رہا ہوں جو لوگ محبت کر لیتے ہیں اور محبت کے بعد ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ بے چین رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ محبت کو بھولنا چاہتے ہیں لیکن بھول نہیں پاتے ان کے لیے ایک دعا دو دعائیں ہیں جو انسان یہ دو دعاؤں کا احتمام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور بہت جلد اس کے دل سے یہ جو دنیا کی نجائز محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی تو جب انسان کا اگر دل ٹوٹ جائے نماز کی پابندی کرے سب سے پہلی چیز انسان نماز کی پابندی کرے اور اس طرف سے اپنا دھیان ہٹائے جہاں تک ہو سکے اچھے کاموں میں دین کے کاموں میں جائز کاموں میں اپنا وقت لگائے اور اپنی زندگی کو مشغول کرے اپنی زندگی کو مصروف کرے کیونکہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور فارغ ہوتا ہے تب ہی انسان کے ذہن میں پھر وہی دنیا کی محبت آ جاتی ہے اب انسان پھر بیچین ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو انسان نمازوں کی پابندی کرے اور اپنا ذہن اس طرف سے بالکل ہٹا لے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے مصروف کر دے اچھے کاموں کے اندر نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دے اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے اور ایک دعا ہے اللہم آئنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یہ دو دعائیں ہیں ہر نماز کے بعد جو شخص یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی دنیا کے لوگوں کی محبت بہت جلد وہ بھول جائے گا اور اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے گا تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جو شخص دنیا کی محبت سے مجبور ہو جاتے ہیں اور دنیا کی محبت کے ہاتھوں چوٹ کھا لیتے ہیں اور ان کو بیچینی ہوتی ہے سکون نہیں ملتا تو ایک کام تو یہ کرے کہ نماز کی پابندی کرے اپنے آپ کو مصروف کر دے نیک کاموں میں اچھے کاموں میں اور ہر نماز کے بعد یہ دو دعائیں پڑھیں ایک پہلی دعا میں نے پڑھ کر بتائی اللہم انی اسئلوکا حبکا وحب من یحبوکا وحب عملین یقربو الہبکا اور دوسری دعا ہے اللہم اعنی علا ذکریکا وشکریکا وحسن عبادتی اور ہو سکے تو یہ دعائیں ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد جب یہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ تعالی دنیا کی دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دل سے بھلا دے گا اس کو ختم کر دے گا اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرمائے مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہا